السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک کس نبی کے والد بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت حارون علیہ السلام پی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سی حضرت سلیمان علیہ السلام ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت سلیمان علیہ السلام سوال نمبر دو میراج کے سفر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت جہایہ علیہ السلام سے کس آسمان پر ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے پہلے آسمان پر بی دوسرے آسمان پر سی تیسرے آسمان پر دی ساتھویں آسمان پر صحیح جواب ہے بی دوسرے آسمان پر سوال نمبر تین جب دمیش کا محاصلہ جاری تھا تو کس خلیفہ راشد کا انتقال ہوا؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی نے کس نبوی میں اسلام قبول کیا؟ آپ کے آپشن ہیں اے تین نبوی کو بی سات نبوی کو سی نو نبوی کو تی یارہ نبوی کو صحیح جواب ہے بی سات نبوی کو سوال نمبر پانچ حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ آپ کے آپشن ہیں اے ابوہ میں بی مکہ میں سی مدینہ میں ڈی تائف میں صحیح جواب ہے اے ابوہ میں سوال نمبر چھے رو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عرصے دا خلیفہ رہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے ایک سال سات ماہ بی دو سال تین ماہ نو دن سی تین سال دو ماہ دس دن ڈی چار سال آٹھ ماہ صحیح جواب ہے بی دو سال تین ماہ نو دن سوال نمبر سات الیکزینڈریہ بندر کہا کس اسلامی ملک میں واقع ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سعودی عرب بی ترکی میں سی کویت میں ڈی مصر میں صحیح جواب ہے ڈی مصر میں سوال نمبر آٹھ اکران مجید کی کسورت کو سلسل قرآن ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے آپ کے آپشن ہیں اے سورہ کوسر بی سورہ بکرہ سی سورہ فاتحہ ڈی سورہ ایسر صحیح جواب ہے سوال نمبر نو گارہ ہیرہ کی انچائی کتنی ہے آپ کے آپشن ہیں اے پانچ فٹ تین انچ بی سات فٹ سی دس فٹ چار انچ اے پانچ فٹ اے پانچ فٹ بی سورہ ایسر اے پانچ فٹ بی سورہ ایسر سوال نمبر دس رات کو سوتے ہوئے گیس خارج کرنے والے پر کون سی مصیبت آتی ہے آپ کے آپشن ہے A. جلد بڑھاپا B. غربت C. فالج D. ہارٹ اٹیک صحیح جواب ہے رات کے وقت سوتے ہوئے پیٹ سے گیس کا خارج ہونا خطرناک بات کی علامت بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ پیٹ میں جراسیم کا زیادہ ہونا کسی خوراک کا صحیح سے حضم نہ ہونا رات دیر تک جاگنا اور کھانے کے فوراں بات سو جانا ہو سکتا ہے اور لمبے عرصے تک ایسا ہونا آپ کو مستقل طور پر حاضمے کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے لہذا اس کا علاج اور احتیاط فوری طور پر کریں سوال نمبر یارہ کس پیغمبر کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا آپ کے آپشن ہیں A. حضرت ابراہیم علیہ السلام B. حضرت عیسیٰ علیہ السلام C. حضرت عدریس علیہ السلام D. حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح جواب ہے C. حضرت عدریس علیہ السلام سوال نمبر بارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لئے کتنے آدمی منجنیک چلانے پر معمور کیے گئے آپ کے آپشن ہیں A. ایک سو پچاس آدمی B. دو سو ساٹھ آدمی C. تین سو آدمی D. چار سو آدمی صحیح جواب ہے D. چار سو آدمی سوال نمبر تیرہ سابون کس نبی نے ایجاد کیا تھا آپ کے آپشن ہیں A. حضرت صالح علیہ السلام B. حضرت ابراہیم علیہ السلام C. حضرت عدریس علیہ السلام D. حضرت سلیمان علیہ السلام صحیح جواب ہے A. حضرت سالح علیہ السلام سوال نمبر چودہ جنت کے اس مقام کا نام کیا ہے جہاں جنت کی نہریں بہتی ہیں آپ کے آپشن ہیں A. جنت الفردوس B. سکر C. سائر D. لزا صحیح جواب ہے A. جنت الفردوس سوال نمبر پندرہ اللہ تعالیٰ نے کس کافر کی بیوی کو قرآن مجید میں عورتوں کے لئے نمونہ قرار دیا آپ کے آپشن ہیں A. نمرود کی B. یزید کی C. فیرون کی D. شردد کی صحیح جواب ہے C. فیرون کی ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ